اسلام علیکم رحمت اللہ 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 اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کا جلسہ صلی اللہ اختتام کو پہنچ رہا ہے حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے جب جلسہ منقد کرنے کا اعلان فرمایا تو آپ کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ افراد جماعت میں تقوی کے معامیار کو بڑھایا جائے تاکہ لوگ آئیں جمع ہوں کٹھے ہوں تکاری سنیں پھر آپس میں ایک دوسرے کو ملیں جب آپس میں ایک دوسرے کو ملیں گے مختلف قوموں اور طبیعتوں کے لوگ جب ملیں گے تو ایک احساس ہوگا کہ ہم ایک جماعت ہیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سن کر احساسیں ہمدردی پیدا ہوگا ایک دوسرے کے لیے دعا کی تحریک ہوگی تکاریر سنیں گے اور سب سے بڑھ کر حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی صحبت سے فیضیاب ہو کر ایک روحانی انقلاب طبیعتوں میں پیدا ہوگا آج ہم میں خدا کا مسیح تو براہ راست موجود نہیں ہے لیکن اس کی دی ہوئی تعلیم اور اس کا قائم کیا ہوا نظام اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق خلافت کا نظام موجود ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جماعتی ترقی وابستہ کر رکھی ہے پس آج جب آپ اس جلسے پر آئے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے حضرت مسیح مہد علیہ السلام سے کیے گئے وعدوں کے مطابق جماعت میں ترقی تو کرنی ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے تھے انہیں ہم ہر روز ہر نیا دن چڑھنے پر نئی شان سے پورا ہوتا دیکھتے ہیں آج دنیا احمدیت میں کئی مثالیں موجود ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر کئی سعید فطرت لوگ احمدیت میں داخل ہوئے ہیں جس میں کسی کی تبلیغ کا کوئی ہاتھ نہیں کوئی دخل نہیں پس اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق اپنے مسیح کی جماعت کو ایسے لوگ عطا فرماتا رہے گا جو تقوی میں ترقی کرنے والے ہوں گے اور عمالِ صالحہ بجال آنے والے ہوں گے اور مسیح مہود کی آواز پر جو اس کے نمائندے کے ذریعے سے ان تک پہنچ رہی ہے لبیق کہتے ہوئے نہ نوانسار اللہ کے نعرہ لگانے والے ہوں گے لیکن آپ لوگ جو اس وقت میرے سامنے ہیں بیٹھے ہیں جن میں سے اکثریت پرانے احمدیوں کی ہے ان کی اولادیں ہیں جن کے باپ دادا نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کی آواز پر لبیق کہتے ہوئے سچے دل سے آپ کی ہر بات کو سنا اور مانا اور لبیق کہا اور اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں شامل ہوئے جن کے اموال و نفوس میں اللہ تعالیٰ نے بے انتہا ورکت ڈالی جس کا ثبوت آپ جو اس وقت یہاں میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کی اپنی ذات ہے ان لوگوں نے تنگیاں برداشت کی ترشیاں برداشت کی تکلیفیں بھی اٹھائیں لیکن ان کے پائے استقلال میں کبھی لگوش نہیں آئی ان کے ایمان ہر دن چڑھنے پر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے گئے اور سچے دل کے ساتھ مسیح مہود کی جماعت کے ساتھ جڑے رہے اور تقویٰ کی رہوں کو اختیار کیے رہے تو آپ لوگ اگر اپنے بڑوں کی نیکیوں کو نظر میں نہیں رکھیں گے ان کی قربانیوں کو پیش نظر نہیں رکھیں گے اور تقویٰ کی رہوں پر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے کہا خدا تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق حضر مسیح مہود اللہ علیہ السلام کو تو اپنے مخلصین کی جماعت عطا فرماتا رہے گا جو تقویٰ پر چلنے والے بھی ہوں گے اور قربانیاں کرنے والے بھی ہوں گے لیکن آپ لوگ ان برکتوں سے محروم ہو جائیں گے جو اس پر عمل نہیں کر رہے جو حضر مسیح مہود علیہ السلام کی جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بابستہ کر رکھی ہیں جو برکات بس اپنی زندگیوں کے مقصد کو اور حضر مسیح مہود علیہ السلام کی جماعت میں شامل ہونے کے مقصد کو سمجھیں اور تقویٰ کی رہوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں یہاں جو کچھ سنا ہے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی کوشش کریں اچھی تقریریں ہوئی ہوں گی نسائت بھی ہوئی ہوں گی علمی باتیں بھی ہوئی ہوں گی صرف سن لینا اور نعرے لگا دینا ہی کافی نہیں ہے ہم وہ قوم نہیں جو نعرے لگا کر یا چند لمحوں کے لیے جوش میں آ کر خوش ہو جائیں کہ چلو ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا بلکہ ہم وہ قوم ہیں اور ہمیں ایسا بننا چاہیے اور تب ہی ہم اپنے مقاصد حاصل کرنے والے ہو سکتے ہیں جب ہم تقوی پر چلنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرنے والے ہوں اپنی عبادتوں کے عالی میار قائم کرنے والے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بھی تمام حقوق ادا کرنے والے ہوں ہمیشہ اس بات کی تلاش میں رہیں کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام کیا تبدیلی اور انقلاب ہماری زندگیوں میں لانا چاہتے تھے حضرت مسیح معاود نے اپنے ماننے والوں سے کیا توکعات وبستہ کر رکھی ہیں ہمیشہ اسی سوچ میں ہمیں اپنے دنگی گذارنی چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ تعلیم کیا تھی جب یہ سوچ ہر ایک کی ہوگی اور وہ حقیقی معنوں میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والا ہوگا تو تب ہی آپ کی جماعت میں شمار ہوگا جماعت میں شمار ہوگا جلسہ سلانہ کے حوالے سے ہی حضرت مسیح معاود علیہ السلام کا ایک اکتباس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ یاد دہانی ہو جائے ہمیں کہ آپ اپنی جماعت میں کیا تبدیلیاں دیکھنا چاہتے تھے کیا بنانا چاہتے تھے کیا توقعات تھی کیا میار تھے جو آپ کی خواہش تھی کہ آپ کی جماعت کے لوگ حاصل کریں آپ فرماتے ہیں اس جلسے سے مدعا اور اصل مطلب یہ تھا کہ ہماری جماعت کے لوگ کسی طرح ایک ایسی تبدیلی اپنے اندر حاصل کر لیں کہ ان کے دل آخرت کی طرف بکلی جھک جائیں اور ان کے اندر خدا تعالیٰ کا خوف پیدا ہو اور وہ زہد اور تقوی اور خدا ترسی اور پرہزگاری اور نرم دلی اور باہم محبت اور معاقات میں دوسروں کے لیے ایک نمونہ بن جائیں اور انکسار اور توازو اور راستبازی ان میں پیدا ہو اور دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں پس یہ تبدیلی ہے جو آپ علیہ السلام اپنی جماعت کے افراد میں پیدا کرنا چاہتے تھے آج مادیت کے زمانے میں جہاں قدم قدم پر دوسری دلچسپیاں ہر ایک کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں ان باتوں کی اہمیت جن کی طرف ہمیں مسیح مہد علیہ السلام نے دوجہ دلائی ہے بہت بڑھ جاتی ہے آخرت کی طرف دل اس وقت چھکتا ہے جب دنیا کی دلچسپیوں نے دل پر قبضہ نہ جمعیا ہو اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اتاری ہیں جو پیدا کی ہیں ہم فائدہ اٹھانے والے تو ہوں لیکن ہماری زندگیوں کا یہی مطلوب و مقصود نہ بن جائیں صرف ان کو حاصل کرنے کی دور میں ہی ہم نہ لگ جائیں صرف انہی کو حاصل کر کے ہم خوش نہ ہو جائیں کہ ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا یہ چیزیں تو آنے جانے والی چیزیں ہیں آنی جانی ہیں آج آئیں گی اور کل چلی جائیں گی کئی لوگ ہیں جو ہزاروں لاکھوں یورو کماتے ہیں لیکن جب کاروبار کو دھکا لگا تو کوڑی کوڑی کے مہتاج ہو گئے اپنی جائدادوں سے بھی ہاتھ دو پیٹھے بینکوں نے جائدادوں کی کرکیاں کر دیں یا لاکھوں کمائے لیکن بدقسمتی ایسی کہ صحت کی ایسی حالت ہو گئی کہ اپنے پر خرش بھی نہیں کر سکتے خواہش کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے مطلب اگر کوئی وضا ہے مسلم اللہ کی نعمتوں میں سے اس کو حاصل کرنے کی کھانے کی خواہش ہے تو کھا نہیں سکتے صحت ایسی ہو گئی ہے کہ ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ان کو استعمال ہی نہیں کر سکتے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں یا اولاد ایسی ناخلف اور ناہنجار ہے کہ اس فکر میں ہی صحت پر بات ہو رہی ہے کہ ہمارے بعد یہ سب کچھ لٹا دے گی یا ایسی اولاد ہے جو ماں باپ کی عزت کرنا نہیں جانتی نافرمان ہے غرض بے شمار وجوہات ہیں جو پیدا ہو جاتی ہیں پس ہر احمدی کو سب سے پہلے اپنی پیدائش کے مقصد کو یاد رکھنا چاہیے یہ مقصد یاد رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو ملیں گی ہی وہ آپ دنیا کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں ان کو تو حاصل کر ہی رہے ہوں گے لیکن ان کے بد اثرات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا لیکن اگر اس دنیا کے پیچھے ہی دوڑتے رہے اور اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگ پرواہ نہیں کرتا اس کو کوئی پرواہ نہیں رہتی ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ فلان کے باپ دادے کیسے تھے اللہ تعالیٰ کی نظروں کے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث وہی لوگ ہوں گے یا وہی اولاد بنی رہے گی ایسے بزروں کی جو ان کے نقشہ قدم پر چلتے ہوئے نیکیوں پر قدم بارنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے والی تھی اور اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنے والی تھی ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ کچھ بھی پرواہ نہیں کرتا جو اس کے حکموں پر چلنے والے نہیں ہوتے اور اس کے بعض گزار نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے کہہ دے کہ میرا رب تمہاری پرواہی کیا کرتا ہے اگر تمہاری طرح سے دعا نہ ہو اس کی عبادت نہ ہو پس ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں لیے رکھیں کبھی ایسے لوگوں میں شمار نہ ہوں جو راہ سے بٹک جانے والے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنتے ہیں بلکہ ہمیشہ ان میں شمار ہونے کی کوشش کرنی چاہیے جن سے اللہ تعالیٰ نے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا ہے خالص ہوتے ہوئے اس کے حضور جھکنے والے اور اس سے دعائیں مانگنے والے بنے ہیں حضرت مسیح موضہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چونکہ خدا کے قانون میں یہی انتظام مقرر ہے کہ رحمت خاصہ انہی کے شامل حال ہوتی ہے کہ جو رحمت کے طریق کو یعنی دعا اور توحید کو اختیار کرتے ہیں اس باعث سے جو لوگ اس طریق کو چھوڑ دیتے ہیں وہ ترہ ترہ کی آفات میں گریفتار ہو جاتے ہیں اسی کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے یعنی ان کو کہہ دے کہ میرا خدا تمہاری پرواہ کیا رکھتا ہے اگر تم دعا نہ کرو اور اس کے فیضان کے خواہانہ ہو خدا کو تو کسی کی زندگی اور وجود کی حاجت نہیں وہ تو بے نیاز مطلق ہے پس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جذب کرنے کے لیے ہر وقت اس کا خوف دل میں رکھنے کی کوشش کریں توحید پر قائم ہو دنیا کی چکا چون کبھی اس کے شرک میں مبتلا کرنے والی نہ ہو ہمیشہ عبادت کی طرف توجہ کریں عبادت پر توجہ دیں تاکہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بن سکیں اور عبادات کا بہترین دریعہ نمازیں ہیں جو پانچ وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہیں جن کی ادائیگی پہشات سے بھی روکتی ہے اور کسی بھی قسم کے شرک سے بھی محفوظ رکھتے ہیں بشرتے کے یہ نمازیں خالص اللہ کے لئے ادا کی جائیں نہ کہ دکھاوے کے لئے پھر اسی طرح دوسری عبادات ہیں بس جب یہ خالص ہو کر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لئے وجہ لائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو سمیٹنے والے بھی ہوں گی اور جیسا کہ حضر مصمی علیہ السلام نے فرمایا ہے زہد و تقوی میں ترقی کی طرف لے جانے والے بھی ہوں گی لیکن جیسا کہ میں نے کہا عبادات میں سب سے بنیادی چیز نماز ہے کیونکہ نماز کے بارے میں ہی کہا گیا ہے کہ عبادت کا مغف ہے بس ہر احمدی کو جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا و آخرت کے فضلوں کا اپنے آپ کو وارث بنانا چاہتا ہے اپنے عبادتوں کی طرف دوجہ دینی چاہیے اور عبادات میں سب سے بہتر ذریعہ جیسا کہ میں بتایا ہوں نماز ہے حضر مصمی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز اصل میں دعا ہی ہے اگر انسان کا نماز میں دل نہ لگے تو پھر ہلاکت کے لئے یہ تیار ہو جائے کیونکہ جو شخص دعا نہیں کرتا جو شخص دعا نہیں کرتا وہ گویا خود ہلاکت کے نزدیک جاتا ہے پس اپنی نمازوں کی حفاظت کی طرف بہت توجہ دیں اور پھر ہلاکت سے بچیں اور نمازوں کے لئے سوائے عشد مجبوری کے کوشش ہونی چاہیے کہ بعد جماعت ادا کی جائیں یہی قیام نماز کا مطلب ہے اور اسی لئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا ستائیس گناہ زیادہ سواب ہے پس اپنی نمازوں کی حفاظت کے لئے خاص کوشش کریں ہمارے سامنے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصوہ قائم کر کے ہمیں سمجھا دیا کہ نماز بعد جماعت کے لئے انتظام کرو آخری وقت میں بھی جب بھی آپ کو ہوش آتا سا بیماری کے وقت میں آپ مسجد نماز کا وقت پوچھتے تھے اور بعض دفعہ سہارے سے ایک دفعہ مسجد میں داخل آئے اور جب دیکھا کہ مومن نے نماز پڑھ رہے ہیں تو بڑے خوش ہوئے اور پھر آکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ بھی گئے نماز میں اس حالت میں بھی آپ نے نماز کی صلی اللہ علیہ وسلم دیا اور پھر اب دیکھیں کہ نماز قائم کرنے کے لئے جب اتدائی دور میں ازادی ملی عبادت کی ازادی مجسر آئی تو سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرمائیے آپ نے تاکہ بہت جماعت نمازوں کی طرف کے لئے ایک جگہ مجسر آجائے چنانچہ تاریخ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حجرت کے بعد چند دن قواہ میں احتیام کے دوران بھی وہاں اپنے مجسر کی تعمیر کروائی اور پھر جب چند ہفتوں کے بعد مدینہ آگئے تو یہاں مسجد نوی کی بنیاد رکھی کیوں اس لئے کہ آپ سب سے زیادہ نماز بار جماعت کی ہم یہ جانتے تھے اور جانتے تھے کہ مسلمانوں کو اکٹھا رکھنے کے لئے ان میں ایک جمعیت پیدا کرنے کے لئے ان میں وحدانیت پیدا کرنے کے لئے ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے لئے یہ مساجد ہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہونے کی وجہ سے یہ قدار ادا کرنے والی ہیں اس لئے عزم وصیم محمد علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ تم جہاں جماعت کا قیام کرنا چاہتے ہو اور جہاں تولیعی میدان ہم بار کرنا چاہتے ہو وہاں مسجد تعمیر کر دو یہ ٹھیک ہے کہ باجماعت نماز کے لئے کوئی بھی جگہ میسر آجائے نماز باجماعت ہو سکتی ہے بلکہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو تمام زمین ہی مسجد بنائی گئی ہے جہاں نماز کے لئے وقت ہوا ایک مسلمان یا مومنین کی جماعت نماز ادا کر سکتی ہے لیکن جیسا کہ حضرت مسیم محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ پیغام پہنچانے کے لئے تبلیغ کی رہیں ہم بار کرنے کے لئے مساجد کی تعمیر ضروری ہے اور یہاں اور یہی جیسا کہ میں بتایا ہوں ہمیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں سے نظر آتا ہے کہ جہاں مسلمان اکٹھے ہوئے جماع ہوئے مسجد تعمیر ہو گئی جہاں مسلمانوں کی عباتی ہوئی مسجد تعمیر کی گئی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی توفیق دے کہ یہاں مسجد تعمیر کر سکیں یہ خوشی کی بات ہے مجھے پتہ لگا ہے کہ اب کچھ صورت بنتی نظر آ رہی ہے کہ اس جگہ پر مسجد کی تعمیر کی طرف کچھ پیشرفت شروع ہوئی ہے یہ یہاں جو جگہ ہے یہاں بقاعدہ مسجد بن جائے اللہ کرے اور جب بقاعدہ مسجد بن جائے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کس طرح احمدیت کا تعارف اور علاقے میں اور اس علاقے اور اس ملک میں جماعت کا پیغام پہنچتا ہے حضر مصیم علیہ السلام کو پیغام پہنچتا ہے اسلام کا پیغام پہنچتا ہے اس کے لئے آپ کو دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کی تعمیر کے لئے ابھی سے تیار بھی ہو جانا چاہیے بلکہ صرف تیاری نہیں اس مد کے لئے رقم اکٹھی کرنی شروع کر دینی چاہیے مسجد فنڈ کے لئے بڑھ چڑھ کر قربانیوں میں حصہ لینی چاہیے لینا چاہیے اول تو خدا کرے کہ یہاں ایسے سمان پیدا ہو جائیں کہ اسی جگہ پر مسجد کی اجازت مل جائے ان لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کھول دے اور مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کوئی روک نہ ڈالیں لیکن اگر یہاں نہیں بھی بنتی تو مسجد تو انشاءاللہ تعالیٰ بننی ہے ایک نہیں کئی مساجد بننی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کی اور وہ آپ لوگوں نہیں کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے مشروع میں جو باتیں کی ہیں اس سے کوئی یہ نہ سمجھے باہر کی دنیا میں سن رہی ہوتی ہے کہ شاید بیلجم کی جماعت میں اللہ نہ کرے ایمان کی اور اخلاص کی بہت کمی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی مخلص جماعت ہے بیلجم کی بھی باہر والوں کو میں بتا دوں یہ عمومی بات جو میں نے کی تھی وہ عمومی تمام ایسے عمدیوں کے لیے کی تھی جو اپنے بذروں کے نقشے قدم پر چلنے والے نہیں ہیں یہ کوئی خاص صرف بیلجم کے لیے نہیں ہیں لیکن اس وقت کیوں کہ یہاں میں اس جلسے سے آپ لوگوں کو مخاطف ہوں اس لیے یہ سٹیج استعمال ہو رہا ہے تو بارحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی تعمیر آپ لوگوں نے کرنی ہے مسجد کی یہاں اس کے لیے ابھی سے فنڈ قائم کریں اور بٹ چڑھ کر اس میں قربانیاں پیش کریں جیسا کہ میں نے اقتباس میں پڑھا تھا حضر مصیم علیہ السلام کے کہ آپ نے فرمایا کہ دینی مہمات کے لیے سرگرمی اختیار کریں آج یہ دینی مہم ہے اس کے لیے اپنے دلوں کو کھولیں اور بٹ چڑھ کر مسجد کی تعمیر کے لیے قربانی کریں آج دنیا کے ہر ملک میں جس طرح جماعت کی مساجد تعمیر ہو رہی ہیں آپ کو بھی اب مزید انتظار کیے بغیر اس مہم میں شامل ہو جانا چاہیے تاکہ اس مہم میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے والے بنیں بعض لوگوں کو بعض جگہوں پر اطراز ہوتا ہے کہ شہر سے دور ہے لوگوں کی رہائش سے دور ہے جب ایک جذبے سے آپ کام کریں گے اور نیت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد بھی کرنا ہے تعمیر کرنے کے بعد تو تمام دوریاں بھی ختم ہو جائیں گی اور تمام تکلیخیں بھی ختم ہو جائیں گی بس آپ کا یہ کام ہے کہ کمرے حمد کس لیں اور انشاءاللہ تعالیٰ مسجد کی تعمیر کے ساتھ آپ کی تبلیغ کے میدان بھی وسیع ہوں گے لوگوں کے وفود بھی آئیں گے دیکھنے کے لئے روشن منار اسلام کی خوبصورت تعلیم کے نور کو بکھیرنے والے ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ مسجد کی تعمیر کے ساتھ آپ کی تبلیغ کے میدان کس قدر وفی ہو گئے ہیں بس آگے بڑھیں اور اس کام کو سر انجام دینے کے لئے اپنی پوری کوشش کریں نہیں تو یاد رکھیں کہ یہ کام تو ہو کر رہنے والے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہو گئے لیکن جو لوگ اس میں حصہ نہیں لیں گے وہ سواب سے محروم ہو جائیں گے چاہے تھوڑے بھی ہوں مجھے پتا ہے کہ بیلجیم کی جماعت میں ایسے مخلصین ہیں اگر تمام جماعت نہیں بھی کرے گی تو تھوڑے بھی ایسے نکل آئیں گے جو انشاءاللہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والے ہوں گے اور اس کو مکمل کر کے چھوڑنے والے ہوں گے یہ ٹھیک ہے مصر کے ذمہوں میں بات کر رہوں آگے کہ بعض شدد پسند آج کل کے حالات کی وجہ سے مسلمانوں کے عمل کی وجہ سے اسلام کے خلاف ان ملکوں میں بہت زیادہ مخالفت کر رہے ہیں ایک روح چلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بعض جگہوں پر مساجد کی تعمیر میں روکیں بھی پڑھتی ہیں لیکن اس مخالفانہ رد عمل کو ان کی وجہ سے آپ لوگوں نے خاموشوں کو نہیں بیٹھ جانا بلکہ اس رد عمل کو زائل کرنا ہے اور اس کے لئے بہترین ذریعہ آپ کا اپنا کردار ہے اگر آپ لوگوں نے اپنے نیک نمونے اپنے محول میں قائم کیے اور قائم کرتے رہیں گے جہاں جہاں آپ کی رہائش ہے اور جہاں جہاں آپ کی نماز سینٹر ہیں وہاں کے محول میں اگر یہ تاثر آپ قائم کریں گے کہ اور اس محول میں ان لوگوں میں یہ تاثر قائم ہو جائے گا کہ یہ لوگ تو کچھ اور طرح کی لوگ ہیں جو قانون کا احترام کرنے والے بھی ہیں ہمسائیوں سے نیک سلوک کرنے والے بھی ہیں شرافت کے عالی میار قائم کرنے والے بھی ہیں نیکیوں میں بڑھنے والے بھی ہیں اور اپنے خدا سے لول لگانے والے بھی ہیں تو یہ روکیں خود بخود جائے گی اور اس سے جہاں آپ اپنے محول میں نیک اثر ڈال کر اسلام کی اصل اور حقیقی تعلیم کو دنیا پر ظاہر کر رہے ہوں گے وہاں آپ پر خدا تعالیٰ کے پیار کی نظر بھی پڑھ رہی ہوگی تو یہ لوگ میری خاطر میرے دین کی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے اپنی مرائیوں کو دور کرتے ہوئے اور میرے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اسلام کی حسین تعلیم کے سفیر بنے ہوئے ہیں پس جیسا کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تقوی پریزگاری اور نرم دلی اور بہاں محبت اور معاخات میں دوسروں کے لیے نمونہ بن جائیں اور جب آپ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی خواہش کے مطابق یہ نمونے حاصل کر لیں گے تو جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق جو اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام صادق حضرت مسیح محمد علیہ السلام سے کیے ہیں دنیا کی حصنات حاصل کرنے والے بھی ہوں گے اور آخرت میں بھی اس کی جنت کے وارث بنے والے ہوں گے اللہ کرے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے عالی اخلاق کے نمونے قائم کرنے والے ہوں اور آپ کے ان پاک نمونوں کی سچائی اور آپ کے کول آف ایل کی یکرنگی اس قدر پر اثر اور پر تاثیر ہو کہ کوئی انگلی آپ پر یہ اشارہ کرتے ہوئے نہ اٹھے اور نہ اٹھ سکے کبھی کہ یہ لوگ بھی باقی مسلمانوں کی طرح باقی لوگوں کی طرح ہیں جن کے کول کچھ اور ہیں جن کی تعلیم کچھ اور ہے اور جن کے عمل کچھ اور ہیں جن کے کول تو خوبصورت اور چمک رہے ہوئے ہیں لیکن ان کا اندرونہ غلازت اور گندگی سے پر ہے اس کے اندر جھوٹ ہے بلکہ آپ کو دور سے آتا دیکھ کر آپ کے محول کا ہر شخص یہ اشارہ کرے کہ دیکھو یہ وہ شخص آ رہا ہے جس کا ظاہر وہ باطن ایک ہے یہ وہ شخص ہے جو اسلام کی خوبصورت تصویر دکھاتا ہے اور پھر خود بھی اس پر عمل کرتا ہے اور یہ اس کا عملی نمونہ ہے یہ سچائی کا وہ عالی میار ہے کہ اگر حق بات کے لئے اس کو اپنے خلاف یا اپنے عزیز کے خلاف یا اپنے قریبی کے خلاف بھی گواہی دینی پڑے تو یہ دے دے گا لیکن سچائی سے مو نہیں موڑے گا جھوٹ کو قریب نہیں پھٹکنے دے گا کیونکہ ان لوگوں کی تعلیم کے مطابق جھوٹ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے اور یہ تو خدا وحد کے عبادت گزار ہیں اور اس کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے آیا تھا پس یہ سچائی کے نمونے آپ نے قائم کرنے ہیں چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی کبھی آپ کی طرف سے جھوٹ کا اظہار نہیں ہونا چاہیے اسی طرح جیسا کہ حضرت مصیم عبد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نرم دلی اور باہم محبت کے بھی عالی نمونیں قائم کرنے والے ہوں اپنے مقاسد حاصل کرنے کے لیے کبھی اپنے بھائی کی جڑیں کٹنے والے نہ ہوں اپنے جذبات پر کنٹرول ہو اگر کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے تو محض لیلہ اسے معاف کرنے والے ہوں پھر عورتوں کو بھی خاص طور پر میں توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے تقویٰ کے میار بلند کرنے ہیں اپنی عبادتوں کے میار بھی بلند کرنے ہیں کیونکہ اگر ہماری عورتوں اور بچیوں کے تقویٰ کے میار بلند ہو گئے تو ہماری موجودہ نسلیں بھی تقویٰ پر چلنے والی ہوں گی اور آئندہ آنے ہماری نسلیں بھی تقویٰ پر چلنے والی ہوں گی کیونکہ وہ ان ماں کی گودوں میں پلنے والی ہوں گی جنہوں نے ڈرتے ڈرتے اپنے دن بسر کیے اور تقویٰ سے اپنی راتیں بسر کیے احمدی عورت اگر چاہے تو ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہے اگر خامن دین سے دور ہٹے ہوئے بھی ہیں اگر نمازوں میں سوست ہیں تو انہیں موقع کی مناسبت سے آہستہ آہستہ سمجھا کر دین کے قریب لائیں ان کو ان کے مقصد پیدایش سے آگاہ کریں بعض دفعہ بچے باپوں کے نمونوں کو دیکھ کر خراب ہو رہے ہوتے ہیں اس لیے بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے ماں کی بھی اور باپوں کی بھی پس یہ مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عورتوں کی صلاح کی طرف توجہ دیں جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ مردوں کی صلاح کی طرف کی کوشش کریں تاکہ اپنی اگری نسل یورپ کے لگو محول کی دلدل میں ڈوبنے سے بچا سکیں نامنے ہاتھ ازادی سے اپنی نسلوں کو بچا سکیں اگر آج اس طرف توجہ نہ دی تو پھر بعد میں ہاتھ مالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا بچوں کو گھروں میں وہ ماحول دیں جس سے بچے ماں باپ کے پاس زیادہ وقت گزارنے والے ہوں اس بارے میں کئی دفعہ میں پہلے بھی کہا چکا ہوں لیکن کئی گھر پوری طرح تو جو نہیں دیتے اس طرف ماں باپ اس بات پر خوش نہ ہو جائیں کہ ہم ان یورپین مالک میں آ گئے ہیں جہاں ہمارے معاشی حالات جو پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں اور ہمارے بچوں کو بہتر تعلیمی محول مجسر ہے یاد رکھیں کہ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کے بڑوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل اس لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی تعلیم پر عمل کرنے والا بنانے کی کوشش کی اور بنا کر دکھایا اور حد تلوسہ یہ حق ادا کرتے چلے گئے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اموال و نفوس میں برکٹ ڈالی جیسا کہ میں نے کہا تھا یہ آپ لوگ لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں مالی کی شائش ہے یہ کسی آپ کے کمال کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ان بندوں پر فضل کی وجہ سے ہے جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے سنی اور جس کا فیض ان کی نسلیں یا آپ پا رہے ہیں اگر ان فضلوں کو جاری رکھنا ہے تو اپنا تعلق بھی اس زندہ خدا سے جو اڑنا ہوگا جو زندگی دینے والا زندگی بخش ہے اور روحانی اور مادی نعمتوں کو عطا کرنے والا ہے بس ان فضلوں کو جو آپ پر ہوئے تمام مردوں اور عورتوں کو شکر کے جذبات سے پرک کرنے والا ہونا چاہیے اور مزید اس کے آگے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والا بنانا چاہیے اور یہی چیز پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آپ کو اس کے فضلوں کو مزید حاصل کرنے والا بنائے گی اور گناتی چلی جائے گی جیسا کہ وہ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ یعنی اگر تم شکر گزار بنے تو میں تمہیں اور بھی زیادہ دوں گا پس یہ بہتر حالات آپ لوگوں کو مزید شکر گزار بنانے والے ہوں اس کشائش کی وجہ سے آپ شکر گزار بنتے ہوئے دنیاوی جھمیلوں میں پڑھنے والے نہ ہوں ایک دوسرے کی ٹو میں رہ کر ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے نہ ہوں دنیاوی حسائشوں کی وجہ سے اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہ ہو جائیں ان کو دینی تعلیم دینے سے غافل نہ ہو جائیں اپنی نمازوں کی حفاظت اور اپنے بچوں کی نمازوں کی حفاظت سے غافل نہ ہو جائیں کہ وہ ایک سانمی حسیت بن جائیں کیونکہ اگر یہ صورتحال ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جن فضلوں کو آپ پر نازل فرمایا ہے ان کو واپس لینے کی بھی طاقت رکھتا ہے بس ہمیشہ اس کی پناہ میں رہتے ہوئے اس کے فضلوں کو جذب کرنے والا بنیں اس جلسے سے آپ لوگوں نے جو بھی روانی فائدہ حاصل کیا ہے اس سے مسلسل فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بنیں آپ کی نسلیں آپ کے لیے آنکھوں کی تھنڈکھوں اور جماعت کے لیے بہترین وجود بننے والی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی نسلوں کا خلافت احمدیت سے ہمیشہ پختہ تعلق قائم رکھے اور آپ سب حضرت مسیمہ علیہ السلام کی تمام دعاوں کے وارث بنیں اللہ ہر شر اور ہر فتنے سے آپ سب کو محفوظ رکھے اور آپ کو اپنے دین کے بہترین مذہدگاروں میں سے بنائے اب دعا کر لیں بہترین ی habدیت شاید بہترین کافی یا בא ピ موسیقی آمین سلام علیکم رحمت الله